بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ خبر پڑھ رہا تھا جی جس میں لکھا ہوا ہے خمسہ سنہ سجن مدت ہے اور غرامہ تلاتہ ملین ریال ہے یعنی کہ تیس لاکھ ریال کی آپ تیس لاکھ ریال کا آپ کے اوپر جرمانہ اور پانچ سال کی قید ہو سکتی ہے یہ کس صورت میں ہو سکتی ہے آپ یہ ٹویٹ دیکھ لیں میں یہ دکھا کر رہا ہوں آپ کو یہاں پر اس کا سکرین شورٹ ساتھ میں دکھا بھی دکھا ہوں آپ پہلے تو دیکھ لیں یعنی کہ یہ کنفرم نیوز ہے جی اس میں کوئی بھی کسی قسم کا فیک والا معاملہ نہیں ہے ابھی یہ ہوگا کہ ان کے اوپر میں اکثر ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے مسائل کو لے کر کچھ ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں جن کے اوپر کچھ پردیسی بھائی دیکھا میں نے گرفتار ہوتے ہیں جیسا کہ ریال کی نمیش سر ایام بیٹھ کر آپ سوشل میڈیو کے اوپر کوئی ویڈیو لگا دیتے ہیں وہ شریک کو تو فلانیوں تو ٹمکانیوں یہ دیکھو یہ ایسے ہے ویسے تو اس چیز کے اوپر سعودی ریبے میں پکڑ لی جاتا ہے حالانکہ میں نے دوسری کنٹریز میں دیکھا ایسا کوئی حصول نہیں ہے لیکن ہمیں تو بھائی ہم سعودیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے رول فالو کرنے پڑیں گے اگر وہاں پر رہنا ہے تو یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کسی سوشل میڈیا کی سکسیت کو لے کر ابھی یہ خبر کے مطلق بات کر لیتے ہیں کسی ایسے بندے کو فالو کرتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی فیمس ہے اور اس کی نقل اتارتے ہیں اور ڈینجرس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ان کو چھوڑ دیں جن کو فالو کرتے ہیں کسی سوشل میڈیا سکسیت کو آپ خود سے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا پرینک کرتے ہیں پرینک سمجھتے ہیں نا کسی کو ڈرانا دھمکانا یا پاکستان میں تو عام ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی روک تھام بھی نہیں ہے چلتے ہوئے بندوں کے بھائی پیچھے سے پانی والا گھبارہ مار دی جاتا ہے یا ان کو ڈرا دی جاتا ہے یا ان کو ایسے ڈرائے جاتا ہے کہ آگے والا بندہ اس کی جان نکلنے ہوگا جاتی ہے لیکن بعد میں بولتے ہیں ہم پرینک کر رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بندہ چھتر لال ہوئے اگر پنجابی بھی بات کرے تو برحال جی اگر یہ سعودی کے بات کر رہا ہوں میں اگر آپ کو ایسا پرینک کر رہے ہیں کسی کے ساتھ پبلک پیس کے اوپر اور اس میں ایسا کوئی غلط آپ غلط قسم کا اثر دینے کوشش کر رہے ہیں یا آگے والا بندہ ڈر جاتا ہے یا خود سے کسی دوست کے ساتھ ایسا پرینک کرتے ہیں ایسی کوئی ویڈیو بناتے ہیں جو خطرناک سٹینٹ ہو اس میں آپ کے دوست کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا آپ کو پہنچ سکتا ہو تو ایسی صورت میں بھی آپ وہ اپنی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں اگر تو وہ ویڈیو آپ کی بھائی کسی کے ہاتھ لگی سعودی بغیرہ تو وہ فوراں مرود کو ٹیک کرے گا ٹھیک ہے جی اور لگ جاتی ہے ایسی ویڈیو خاص کا ٹک ٹوک کے اوپر ہم وائرل کرتے ہیں چھوڑی پھاڑ کے ہاتھ چیتے اوپر کوئی ایسے ڈبنگ بغیرہ کر دیتے ہیں تو ایسی باتوں کے مطلق بات کر رہا ہوں میں تو آپ ایسی کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ابھی مطلق لگائیے گا اور نہ ہی کسی ایسے بندے کو جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی غلط آپ اس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے غلط تاثر دے رکھے ہیں تو اس چیز کے اوپر یہ فائن رکھا گیا یعنی کہ پانچ سال کی قید اور تین ملین نے کے تیس لاکھ خیال کا جرمانہ یعنی کہ پبلک پلیس کے اوپر یا کسی دوست کے ساتھ یا کسی مشہور شخصیت کی نقل اتارتے ہوئے ڈانجرس قسم کا کام کرتے ہیں آپ یعنی کہ خطرناک قسم کا آپ سٹینٹ کرتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا یا پرینک کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا جس میں آگے والے کو خطرہ ہو یا آپ خود خطرے میں پڑھ سکتے ہوں تو اس چیز کے اوپر آپ کو پانچ سال کی قید اور تیس لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے تو سعودی میں میں رہتے ہوئے بھائی جو تمام اجی آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو احتیاط سے یوز کیجئے ایسا بالکل نکال گیا کہ آپ اپنی پکچر اپنی سیلفی لے کر یا آپ عمرہ کے لے جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں یا کہیں بھی اور جاتے ہیں تو وہاں کی پکچر یا ویڈیو ہے نہیں ہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ممنونی ہے لیکن آپ کسی بھی ایسی یعنی کوئی بھی کسی قسم کا غیر فطری آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں یا آپ کسی کی بستی ویڈیو میں کرتے ہیں یا ہستے ہیں آپ کسی کے اوپر تو اس کے اوپر پھر آپ کو بھائی جرمانہ اور قید ہوگی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی کہ مدینہ المناورہ میں جیسا کہ پاکستانی وفت گیا حکومتی وفت اور وہاں پر کچھ پاکستانی کی طرف سے نعرہ بازی کی گئی تھی اس کے بعد دس بندوں کو گرفتار کیا گا اور دس دس اینڈ آٹھ ہٹھ ہزار ریال کے فائن اینڈ دو سے تین سال کی کیاد بھی ان کو کی گئی تو اس چیز کے اوپر نظر رکھے گا سوشل میڈیا یوز کیجئے لیکن آپ ایک اچھا مواد اپلوڈ کریں اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے